موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقه قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد و بارک وسلم ناظرین کرام انشاءاللہ آج جس موضوع پر گفتو کرنی ہے وہ ہے رمضان و بارک کا درمیانی اشرح یعنی مغفرت کا اشرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ مشہور خدبہ نبی کریم علیہ السلام کا منقول ہے کہ جو امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے رمضان و بارک کی فضیلت بیان فرمائی اسی حدیث کے آخر میں رمضان و بارک کے تین اشروں کے حوالے سے ان کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اس خدبے میں سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ارز کی جائیں گی پہلی بات یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخر دن ہم سے خطاب فرمایا یعنی نبی علیہ السلام کا یہ قول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر دن ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا فقالا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایہو الناس اے لوگو اے انسانو فقد ازل لکم شہر عظیم تم پر بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے جعل اللہ سیامہ فریدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا وَقِعَامَ لَيْلِهِ تَتَوَعَ اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نفلی عبادات میں تراوی ہے قیام اللیل ہے اس کو نفل قرار دیا اسی طرح نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو روزہ افطار کرانی کے عجر و ثواب بیان فرمایا کہ اس مہینے میں جو کوئی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بخشش فرما دے گا جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے ایک بڑا اہم سوال کیا سوال یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی پیسے اتنی روزی مہین نہیں ہے کہ ہم کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکیں مراد یہی کہ یہ صحاب صفحہ میں سے تھے اور کچھ لوگوں کے پاس اپنے افطار کے لئے اپنی سہری کے لئے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے تو سوال انہوں نے فوراں کیا کہ اس کا عجر و ثواب یعنی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا عجر و ثواب تو سارا امیر لوگ لے جائیں گے اس پر نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا یوتی اللہ خادت ثواب اللہ سبحانہ وتعالی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا کہ جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی پر یا پانی پر یا دودھ پر روزہ افطار کرا دے مراد یہ ہے کہ اگر ایک گلاس پانی ہے لسی کا پانی ہے وہ اگر شیئر کر لے آپس میں تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر و ثواب بھی اس کو عطا فرما دے گا لیکن ساتھے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح سیر کروا دے پیٹ اس کا بھروا دے اچھی طرح اس کو کھلا دے پلا دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو میرے ہوس سے وہ پانی وہ مشروف وہ شربت پلائے گا کہ جو جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی تو یہ الفاظ ہم سب کیلئے بڑے پیارے ہیں کہ ہم سب ذرا غور کریں کہ رمضان کا یہ مہینہ الحمدللہ برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے تو اس میں روزہ دار کو روزہ افتار بھی کروایا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے کہ گھر میں راشن ڈالا جا سکتا ہے سہری کا اتمام کروایا جا سکتا ہے افتار کا اتمام کروایا جا سکتا ہے کیونکہ بشارت ہے نبی کریم کی علیہ السلام کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہوز یعنی ہوز کوسر سے وہ مشروب پلائے گا شربتا لا يزمہو حتی يدخل الجنہ یہاں تک کہ اس کو جنت میں داقل ہو جائے اس کو پیاس نہیں لے گی دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آبِ کوسر پینے کی توفیق اطاف فرمائے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی رشاد فرمائی وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے اسی طرح اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی گردنوں کو بچانے کا ہے اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے پیغام ہم سب کے لیے ہیں لیکن کیونکہ موضوع ہمارا درمیانی عشرہ سے مطالق ہے تو درمیانی عشرہ رمضان و مبارک کا مغفرت کا عشرہ ہے آئیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم توفیق مانگیں کہ رب کائنات ہمیں کسرت کے ساتھ اس عشرے میں استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ جو استغفار ہے استغفار کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے پیغمبر علیہ السلام کسرت سے استغفار طلب کیا کرتے تھے ظاہر بات استغفار کا یہ عمل نبی علیہ السلام کا ہم سب کی تعلیم کے لئے تھا کہ ہم بھی کسرت سے اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کریں اب یہ جو استغفار ہے اس کے لفظ پر غور کیجئے گا یہ ہے غفارہ سے غین فارہ غفارہ یغفرہ سے باب استغفارہ استغفارہ یستغفرہ استغفارہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرنا بخشش طلب کرنا یہ ایک بندہ مومن کی رویش ہے ایک رویہ ہے ایٹیٹیوٹ ہے کہ جو ہر وقت حران اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے لیکن یہ جو اشرا ہے خاص طور پر اس میں جیسے الفاظ آ رہے ہیں حدیث میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت پورے جوش و خروش کے ساتھ یوں جیسے رہے ماں اپنے بچوں کے لئے ویلکم کرتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی کی مغفرت اس کی پوری شان کے ساتھ بندہ مومن کی منتظر ہوتی ہے لہذا کسرت سے استغفار کرنا یہ طریقہ ہے نبی کریم کا علیہ السلام پہلے اشرا سے یہی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص غافل تھا نافرمان تھا ایون لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان کا الحمدللہ تو خود بخود ایک ماحول بنتا ہے رحمت خداوندی کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں والحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چاند کی نظر آتے ساتھ مساجد بھر جاتی ہیں تراوی کا اعتمام ہوتا ہے فرض نمازوں میں اعتمام ہوتا ہے پھر یہ کہ صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے تو گویا پہلے اشرا سے ہی رحمت خداوندی پوری طرح سے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ کے جو غافل تھے وہ بھی آ جاتے ہیں پھر اگر وہ مستقل محنت کرتے رہتے ہیں عبادات کا اعتمام کرتے ہیں تو دوسرے اشرا میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے لہذا دوسرے اشرا کی فضیلت کیونکہ استغفار ہے تو کسرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ اس اشرا کے حوالے سے خصوصی دعا ہیں لہذا قرآن ایکیم میں بھی اہل ایمان کے جو طرز عمل بیان کیا جاتا ہے وہ کسرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی روش بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے جب ان سے ایک لذش ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا تو فورا انہوں نے دعا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صورت العراف میں اللہ پاک نے یہ دعا بھی نقل فرمائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا وئن لم تغفر لنا وترحمنا اور اگر تو نے ہمیں بکشا نہیں تو نے نظر کرم نہیں فرمائی تو ہم یقینا لنکونن من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کسرت سے پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ وہ کسرت سے استغفار کیا کرتے تھے اہل ایمان کے بارے میں بھی فرمایا رب بغفر ورحم وانتا خیر وراخمین سور مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بھی دعا فرمائی دعا نقل فرمائی ہے رب بغفر ورحم وانتا خیر وراخمین اے اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی بہترین رحم فرمانے والا ہے لہذا رمضان و مبارک میں اس عشرے میں خاص طور پر کسرت کے ساتھ استغفار طلب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ایٹیٹیوڈ یہ رویہ ہونا چاہیے اس میں یہ بات بھی سمجھنی کی کہ استغفار محض زبان سے کچھ کلمات پڑھنے کا نام نہیں ہے یہ پورے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بکشش ماننے کا نام ہے ایسا نہ ہو کہ انسان محض استغفار کر رہا ہو لیکن اس کے معاملات اللہ کے حکمات کے مطابق نہ ہو تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم رمضان میں تو بڑے نیک اور پارسہ اور بعض اوقات پریزگار نظر آتے ہیں لیکن وہ جو رویش ہونے چاہیے رویہ ہونا چاہیے مستقل جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا لہذا استغفار محض تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے تسبیح پڑھنا یا استغفار کی کسرت کرنا یہ بھی سنت نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن استغفار کیا ہے اس کو درہ سمجھیے انسان ندامت کے ساتھ سرمندگی کے ساتھ اللہ کی جناب میں حاضر ہو اور اس بات کا اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھ سے کتائی ہوئی ہے میں گناہگار ہوں اور اپنے اس اعتراف جرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اعتراف کرتے ہوئے تمام گناہوں کو نہ کرنے کا وعدہ کرے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چنلی ہے قطریں جو تھے میرے عرق انفعال کے یہ جو انسان کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ کے جہانم کے عذاب سے ماتھے پر پسینہ آنکھوں میں آنسو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھ میں آتے ہیں اور مچھر کے یا مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہوں وہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ شان کریمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ مغفرت فرماتی ہے رمضان میں خاص طور پر دوسرے عشرے میں اس پر بڑا زبردست موقع ہوتا ہم سب کے لئے لیکن جہاں زبان سے استغفر اللہ ربی من کلی دنبیم واتوبی پڑھنا ہے ربی غفر ورحم وانت خیر الرحمین پڑھنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پڑھنا چاہیے لیکن انسان ندامت کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے لہذا توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پہلی شرط یہی ہے کہ انسان ندامت کے آسوں کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف میں اللہ کی جناب میں متوجہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ عَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَا سنے زمر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ عَنفُسِهِمْ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے ظلم کر لیا اسراف کر لیا اپنی جانوں پر بہت زیادہ گناہگار ہیں لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ تم اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعَا اللہ سبحانہ وتعالی تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّقِيمُ وہی تو ہیں بخشنے والا و مہرمان لہذا اس حوالے سے یہ بہت امید افضاء آیت مبارکہ ہے کہ ہم سب اللہ کی جناب میں پلٹنے ہیں توبہ کریں استغفار کریں اور آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کریں پتہ کیسے چلے گا ہمارا استغفار ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے لئے بھی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے جب انسان ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اعتراف جرم کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے تو یہ جو دل ہے یہ اتمنان پذیر ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے اللہ کی جناب میں حاضری پر اور واقعہ یہ ہے کہ اصل سکون تو دل کا سکون ہے سورہ راد میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں اور ان کا دل اتمنان حاصل کرتے ہیں اللہ کی یاد سے اللہ کی ذکر سے الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ لِلْقُلُوبُ اور جان لو کہ دلوں کو سکون اتمنان چین اللہ کی یاد سے آتا ہے لہذا کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ استغفار قبول ہوئی یا نہیں دل کو سکون ملتا پھر دوسرے نمبر پہ کہ نیکی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جیسے رمضان میں الحمدللہ پانچ وقت باجمات نماز پڑھ رہے تھے تحجد بھی پڑھ رہے تھے سہری کر رہے تھے افطار کا احتمام کر رہے تھے ایسے ہی بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی ہماری روش درست ہونا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر امتحان کے لیے اپنے آپ کو ایک سٹینڈرڈ کے طور پر اگر آپ اکھنا چاہیں تو اس بات کا جازہ لیجئے کہ رمضان میں اختتام کے ساتھ ہی خاص طور پر عید والے دن اگر فجر کی نماز باجمات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور پھر یہ کہ بقیہ نمازیں بھی ہماری ریگولر ہو گئی ہیں باجمات ہو گئی ہیں الحمدللہ تو یہ اس بات کی علامت ہے اس بات کی سمٹم کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے استغفار ہماری توبہ ہماری عبادات اللہ نے قبول فرمائی اور نیکی میں اضافہ ہوا اسی طرح استغفار میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے زیادتی کیا ہے کسی کا مال لوٹا ہے کسی کا دل دکھایا ہے تو زیادتی طور پر اس سے جا کر معافی بھی مانگی جائے مال کھایا ہم نے لوگوں کا اللہ کا دیا بندوں سے لیا بہت جمع کیا اور اس میں عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں اور اسی طرح افطار پارٹییں بھی ہو رہی ہیں لیکن ناجائز طریقے سے مال کم آیا ہوا ہے ناجائز طریقے سے سود سے حرام خوری سے رشوتوں سے دھوکہ دے کر کسی اور کے مال پر قبضہ کر کے ہم نے مال کم آیا اور استغفار بھی کر رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کلی دنبی واتوبے لے کی تسبیح بھی پڑھنے حضار دانے کی پھر عمرہ بھی کر رہے ہیں اعتقاق بھی کر رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں سارے عمال ہو رہے ہیں لیکن مال حرام کا ہے اور ہمارا دل بھی جانتا ہے مال حرام کا ہے تو آپ خود بتائیے کہ ایسے شخص کی عبادات استغفار کیسے قبول ہوگی تو اس میں یہ بات بھی شرط لازم ہے کہ اگر کسی کو ہٹ کیا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کو چیٹ کیا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگی جائے اس کی کم از کم تلافی کی جائے اسی طرح اس میں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے بڑی اچھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم ایسے لوگوں سے جا کر باقاعدہ معافی مانگے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر جا کے استغفار قبول ہوگی تو انشاءاللہ ایسی سچی توبہ ایسا استغفار اللہ کی جناب میں اگر قبول ہو جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں اس کے فوائد یہ ہیں کہ انسان کو پھر نیکی کی توفیق ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فرقان میں یہ شرائط بیان فرماتے ہیں تو سچی توبہ اس کی ہے کہ جو توبہ کرے اللہ کی جناب میں پلٹے اللہ کی جناب میں لوٹے اللہ کی جناب میں وآمنہ اور ایمان کی تشدید کرے جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ کبیرہ خاص طور پر تو اس کے ایمان ایمان حقیقی زائل ہو جاتا ہے لہذا دوبارہ سے کلمہ پڑھے دوبارہ سے کلمہ شہادت پڑھ کر تشدید ایمان کرے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا یہ ہے فیصلہ کنش ہے ایمان لائے توبہ کرے ایمان لائے اور اپنے عمل کو درست کر لے اگر عمل درست ہو گیا تو بشارت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِيمِ حَسَنَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں میں بدل لیتا ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِيمِ حَسَنَاتِ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا جاتا ہے یہ کانسٹرپ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے یہ سورہ فرقان کی آیتیں مبارکہ ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِيمِ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ وَرَخِيمِهَا اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان شرائط کے ساتھ کنڈیشنز جو بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں ان شرائط کے ساتھ پورے تصور عبادت پورے تصور استغفار کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں اور اگر ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یا رحمت کا عشرہ بھی ہم پوری تناویل کریں پوری بھرپور طریقے سے عبادات کا اعتمام کریں پھر مغفرت کے عشرے میں جیسے ہی ہم داقل ہوں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی شان سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے اور اگر مغفرت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دعوت کی ایک بہت طویل سسلہ قرآن حقیم بیان کرتا ہے لیکن کچھ فضائل بھی سن لیجئے سیدنا نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد جو ان پر عذاب کی کیفیت کی بددعا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں اس سے پہلے در الفاظ سنیے گا کہ سیدنا نو علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ میں نے اپنی قوم سے کہا سیدنا نو علیہ السلام فرمارے میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے استغفار طلب کرو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ یقیناً وہی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے لہذا استغفار کرو گے تو ایک فائدہ کیا ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا یہ دنیا بھی فائدہ ہیں نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں استغفار کرنے سے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا یعنی پانی آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ پانی بھی ہے شورٹ آف وارٹر جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے پانی آسمان کو بھیجے گا بارش نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينْ تمہاری مدد کرے گا اولاد سے مال سے سوشل پرابلم فائننشل پرابلم یہ سارے مسائل حل کر دے گا وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْنَكُمْ اَنْحَرَا تمہارے لئے باغ بھی منا دے گا نہریں جاری فرما دے گا تو بہرحال استغفار کے فضائل تو بہت سارے ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ اور استغفار کیا جائے تو یہ رمضان کا درمیانی اشرہ ہم سب کے لئے مغفرت کا سمان لے کر آرہا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس کے جو اشرہ مغفرت کا جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے استغفار کرنے کی توبہ کرنے کی اللہ کی جناب میں حاضر ہو کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے کئی اشادات ارشاد فرمائیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور رمضان خاص طور پر اس حوالے سے بڑا اہم ہے پہلا اشرہ رحمت کا دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرے اشرے میں گناہگار ترین انسان بھی اگر ہے وہ بھی آ جائے آخری اشرے میں خاص طور پر احتمام کر لے استغفار کا رو لے گرگڑا لے معافی مانگ لے تو اللہ پاک اُس اشرے میں باقی لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی جہانم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان تمام اشروں کو بھرپور طریق سے ان کا استقبال کرنے کی ان کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم الحمدللہ جو پڑا جو حدیث مبارکہ پڑی ہے وہ شیب شیب العیمان میں الحمدللہ امام بہتی رحمت اللہ کی نقل کردہ حدیث ہے کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قدبہ ہے اس میں جو خاص طور پر تین اشروں کا تذکرہ کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر یقین عطا فرمائے اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حازہ واستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ